پردان منتری نرندر موڈی سوچتہ اویان کو لے کر ہمیشہ بڑے بڑے دعوے ضرور کرتی ہیں اور ہر زگا پر سوچتہ اویان کو لے کر بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں اور سوچتہ اویان کے پتی لوگوں کو زاغ رکھ بھی کیا جاتا ہے تاکہ سچ رہنے سے منشے کے شریر میں کہیں بیماریاں نہیں لگتی ہیں اگر منشے خود سوست نہیں رہے گا تو وہ سوست بھی نہیں رہ سکتا جسے لے کر پردان منتری ہمیشہ آگے رہتے ہیں پرندو اگر زمین ہی حقیقہ دیکھی جائے تو چمباجلہ کے لڑھان بس اڈے کو بنے لگ بھگر آٹھ سال ہو گئے ہیں پرندو آج تک اس بس اڈے پر کوئی بھی سارفجنک سوچالیا نہیں ہے جس سے پردان منتری کے سوچتہ اویان کی دھزیاں اڑتی ہوئی صاف نظر آ رہی ہیں کئی وار لوگوں نے مانگ کی پرندو اس کے اوپر کوئی کارواہی نہیں ہوئی حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ گرام پنچائت کو کوحال اسی بسٹینڈ کے ڈیڑھ سو گج کے دائرے میں ہے پرندو گرام پنچائت کے پردان بھگر پردان نے بھی کبھی سوچتہ اویان کی اور کوئی دھیان نہیں دیا پردان منتری کے سوچتہ اویان کی دھزیاں اڑانا اوچی طرح سمجھا جس سے یہاں بس اڈے پر آنے جانے والی لوگوں کو سوچالیا نہ ہونے کے کارن کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہیں دوسری اوستانیہ مہلاؤں کا کہنا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے یہاں بس اڈے تو بن چکا ہے پرندو اس بس اڈے پر کوئی بھی سارفجنگ سوچالیا نہیں بنا ہے کافی دور سے یہاں پر بس پکڑنے کے لیے آتے ہیں تو کھلے میں سوچ کے لیے جانا پڑتا ہے جس سے بہت سرم سار ہونا پڑتا ہے مہلاؤں نے بتایا کہ انہیں سوچ جانے کے لیے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے پچھلے سے مانگ کی ہے کہ بس اڈے پر جل سے جلد سارفجنگ سوچالیا بنائے جائے تاکہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اسلام ریتہ دیوی میں گھر کی رہنے والی ہوں ہم یہاں بس پکڑنے کے لیے آتے ہیں یہاں سوچالیا نہیں ہے ہمیں یہاں پر سوچالیا جائے تو باہر چلے جاتے ہیں لیکن ہمیں دکھت ہوتی ہے ہمیں یہاں سوچالیا جائے سرکار سے مانگ ہے کہ ہمیں سوچالیا جائے اسلام نیتو کپور ہے میں گھر کی رہنے والی ہوں ہم گھر سے چندلہ کو بس پکڑنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں پر سوچالیا بہت ضروری ہے لوگ جنس لوگ یہاں پان چلے جاتے ہیں اور لیڈیس کو لیڈیس کو یہاں شچا لے ضروری ہے اور ہمیں شچا لے ضروری ہے کار سے میں نیویتن کرتی ہوں کہ یہاں شچا لے موسیقی